موسیقی ویلکم بیک ناظرینے اور یہاں جو ہے بہت ہی ملدار میکسیکن میکسیکن فجیتا پیزا جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے اور میکسیکن پیزا بنانے کے لیے ہمیں پہلے اس کے جو عزہ ہیں وہ ہم تیار کریں گے جو اوپر سے ٹوپنگ کے لیے ہوتا ہے اور اسے ہم پیزے کی جو ٹوپنگ ہے اس کے لیے میں استعمال کر لوں اور اس میں ہم نے جو ہے پیاز اور چکن وغیرہ شامل کر کے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی پیاز لے لیے ٹھیک ہے اور جولین میں کٹی وی میرے پاس چکن ہے جو ہم استعمال کریں گے اچھا یہ میکسیکن سٹائل پیزا ہے تو تھوڑا سا سپائسی ہوگا اس کے اندر ہم جو ہے نا مرچوں کا پیسٹ اچھا میکسیکن ایک مرچے آتی ہیں جو بہت ہی فلیور اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے تیز بھی ہوتی ہے خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ میکسیکن والی مرچے تو نہیں ہوں گی ہماری جو لال مرچے ہوتی ہیں نا اس کو آپ اس طرح سے پیس بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ہری مرچے بھی استعمال کریں گے یہ تھوڑا سا سپائسی چٹ پٹا سا پیزا ہوگا یہ جو آم پیزے سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے آم جو پیزا ہوتا ہے وہ تھوڑا لائٹ سا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سپائسی سا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا پیاز کو ہم نے بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہم نے اس کو ساوتے کر لینا ہے اور سوفٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ایک چھوٹی پیاز لے لیں اور تھوڑا سا جب ہم نے اس کو ایک آدم منٹ فرائی کر لیا اس کے لئے جولین میں کا ٹیوی چکن ہم نے تین سو گرام کے گری یہ ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ اس میں ہم شامل کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ابھی ہم نے صرف پیاز کو اور ادھرک لیسن کو اور چکن کو یہ ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا اور تھوڑی دری کے لیے اس کے جو مہک ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا دکنا لگا دیں اور اس کو جو ہے آپ نے تھوڑی دری کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک آدم منٹ ہم نے اس کو ڈکنا لگا کر اس طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس کی جو چکن کی مہک ہے وہ دور ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر باقی مسالے جو ہیں وہ ایٹ کر دینے ہیں اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں جو لال مرچوں کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا تقریباً ایک کھانے کا چمچ یہ ایٹ کر رہی ہے اور تھوڑا سا نمک نمک تھوڑا ہی رکھیں ویسے سوس میں ہوتا ہے تھوڑا چی کالی مرچ ہری مرچیں تقریباً ایک بڑی سویا سوس چیز کے ایک کھانے کا چمچ اور لیموک راس یہ بھی ایک کھانے کا چمچ یہ آگیا چکن کا آمیزہ جو ہم نے پیزے کے دو کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس جو ٹاپنگ کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر دو جو ہے وہ بیل کر رکھی ہوئی ہے پیزہ پین پر لگایا ہوئے اچھا دو میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اگر آدھا کلو آپ میدہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آدھا کلو آدھا کلو میں دو لار سائز کے اتنے بڑے بڑے سائز کے دو پیزہ آپ کا آرام سے بن جائے گا ٹھیک ہے آدھا کلو آپ نے جو ہے میدہ اگر لیا ہے تو ایک کھانے کا چمچ جس میں آپ نے instant east جس کو کہتے ہیں خمیرہ جس کو کہتے ہیں پورٹر والا وہ ایک کھانے کا چمچ ڈالنا ہے چینی ایک چاہے کا چمچ ڈالنا ہے آپ نے بیکنگ پورٹر ایک چاہے کا چمچ ڈالنا ہے اور آدھا کلو میدہ ہو گیا اور اس کے ساتھ نمک حضب ضرورت آدھا چاہے کا چمچ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک انڈا شامل کر لیں چار کھانے کے چمچ ڈالنا کوکنگ آئل جو کلونجی ڈالنا کا میکس ہے یہ ڈال لیں اور ان تمام چیزوں کو نیم گرم پانی سے یا دودھ سے دونوں آپشن ہے دودھ ہو تب بھی گرم ہو نیم گرم ہو اور پانی ہو تب بھی نیم گرم ہو تاکہ یہ رائز ہو سکے پھول سکے ٹھیک ہے اور اس پین پہ لگانے کے بعد فوراں اس پہ ٹوپنگ نہیں ڈالنی ہے میں نے جیسے بنا کر پہلے سے رکھا ہوا ہے شو سے پہلے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بنا کر پہلے سے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پھول جائے ٹھیک ہے گرم جگہ پر اس کو جیسے پیچھے میرے کبٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اس کے اوپر آپ نے ٹوپنگ ڈالنی ہے تاکہ یہ اس میں پھولنے میں آسانی ہو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی اس کو بیلتے ہیں اس کو پر لگا دیتے ہیں اور اس پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں تو یہ پھولے گا نہیں سہی طریقے سے ٹھیک ہے اچھے جیسے کہ ابھی ہم نے اس کو بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ روٹی جو ہے اس سے نیچے ہے ٹھیک ہے پین سے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے یہ پھولے گا اچھی طرح سے آپ اس کو ٹائم دیں گے اور یہ جب پھولے گا تو اس سے اوپر آ جانا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ جو پین ہے اس سے اوپر آ جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیزا جو ہے نا وہ صحیح پر فیکٹ بن گیا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی باقی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو ٹائم دے دیا اس کے بعد آپ نے اس پہ پیزا سوس ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا بیزا سوس بنانے کے لئے دو ٹیماتر لے لیں اور ٹھیک ہے دو ٹیماتر اور چار کھانے کے چمچ ٹیماتر کا پیسٹ یہ دو چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کو آپ نے میکس کر کے پتیلے میں ڈال دیا ہری مرچیں تقریباً چاپ کر کے دو عدد وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی تھی پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے ڈال دیں اس میں لیسن کے جوے چاپ کر کے وہ تقریباً آٹھ سے دس عدد وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو پکائیں اچھی طرح سے جب یہ بالکل اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں نمک اوریگانو اور کالی مرچ ڈال کر اس کو اتار لیں ٹھیک ہے اس طرح سے گارہ سا پیز بن جائے اور اسے آپ گھر پر بھی بنا کر سمار کر ضروری نہیں کہ آپ مارکٹ سے یہ جو ڈبے آتے ہیں وہ آپ لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو یہ پیزا تو اس پر ہم نے جو ٹاپنگ تھی وہ لگا دیا اور آپ کو بتا بھی دیا کہ اس طرح سے اس میں بنانا ہے ٹھیک ہے چکن آپ کے سامنے میں نے تیار کی تھی اب میں اس میں چکن جو ہے وہ آئٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اور کوشش کیجئے گا چکن زیادہ گرم گرم نہ ڈالیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ڈالیں تاکہ آپ کی ڈو کو خراب نہ کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پوری چکن کو اچھی طرح سے پھیلایا ہے تاکہ ہر بائٹ میں چکن جو ہے وہ آئے ٹھیک ہے اب میں اس میں مشرووم جی یہاں پر ہمارے پاس مشرووم ہم نے ڈال دیا اب میں اس میں چیز اٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور چیز ہم اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر زیتون اور اوریگانو دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس پہ ساری چیزیں اٹ کر دیں ٹھیک ہے اب میں اس میں اوریگانو ٹھیک ہے یہ میرے پاس اوریگانو آگیا اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر چھڑک دیا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا میرے پاس اس وقت زیتون ہے زیتون کو آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور میں آج ہری پیاس کا آپ سے ذکر کر رہا تھا تو میں آج اس پہ تھوڑا ہری پیاس بھی ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ہری پیاس کسی طرح سے بھی ہمارے میدے میں بھی جائے اور اس کا کلر بھی اچھا ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا سایسے ہاتھ سے پوش کر دینا ہے بہت ہلکی ہاتھ سے ٹھیک ہے تیز نہیں ہلکی آج سے آپ نے اس کو پوش کر دیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا تیار ٹو انڈڈ سنٹی گریٹ کے اوپر ہم اسے بیک کریں گے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ صرف اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے ٹو انڈڈ سنٹی گریٹ کے اوپر اور اسے ہم نے رکھنا ہے یہاں میرے پاس جالی ہے اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ نیچے سے بھی ہیٹ ملے اور اوپر سے بھی ہیٹ ملے اور درمیان میں رکھا ہے اس پر نیچے سے بھی ہیٹ ملے گی اوپر سے بھی ہیٹ ملے گی تب جا کر یہ بہت اچھی طرح سے رائس کرے گا ٹھیک ہے پھولے گا اچھی طرح اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی ہلتی ہلتی یہ جو ہے آپ کا سیلڈ جو آپ کے وزن کو بھی کم کرے گا آپ کے میدے کو بھی بھرے گا سیلڈ کا سیلڈ بھی ہے کھانے کا کھانا بھی ہے ٹھیک ہے آج یہ چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے بوائلڈ سفید لو بیا ٹھیک ہے سارے فائدے من تاکتور چیزیں یہ ہے ہمارے پاس جو ہے نا سویٹ کون مکعی جس کو کین والی ہوتی ہے نرم والی وہ یہ ہے مطر بوائلڈ ہوئے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی یہ ہے یہ بھی جلا آگیس میں ٹھیک ہے اور یہ ہے ٹیماتر چاپ ہوا ہوا ایک عدد یہ ہے ہری مرچیں چاپ ہوئی ہوئی ٹھیک ہے دو عدد یہ ہے تھوڑی سی پیاز ٹھیک ہے یہ ہے لیموک رس کھٹاس کے لیے یہ ہے تھوڑا لیسن یہ ہے کالی مرچ یہ نمک ٹھیک ہے اور یہ ہے براؤن شگر یا گڑ دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں تقریباً ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایٹ کر دیں اس کے اندر اور اس کو کرنا ہے مکس اچھی طرح سے اور یہاں جو ہے بہت ہی مددار خوشبودار ہمارا پیزا جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ اس کی اس کی اٹھان دیکھیں ذرا پیزے کی ٹھیک ہے آو مائی گاڈ گرمہ گرم یہ دیکھیں اتنا اوپر ابھی بھی گرمہ گرم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اتنا اوپر اٹھ گیا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنا پیزا تیار کرتے ہیں گر پہ ٹھیک ہے فلی لوڈڈ پیزا یہ میں نے کہا تھا کہ اس سے اوپر آ جانا چاہیے جب ہم نے اس کو بنایا تھا تو اس سے اوپر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو چکا ہے اور اسی کو آپ جب گرم گرم ہونا تو اس کو آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس کو آرام سے پورے پین میں سے اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں پورا پیزا الگ ہو جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو آپ ایک دفعہ گرم گرم میں اس کو ٹرن کر لیں گھما لیں ٹھیک ہے اور اس کو اٹھائے آپ نے اور یہاں سلائس کر کے آپ نے یہ دیکھیں چیزے کو آپ نے نکال دے گرم گرم ٹھیک ہے اٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا یہ چپک جاتا ہے تو اس لئے آپ اس کو گرم گرم اس پہ ہی نکال لیں اور یہ دیکھیں پہنا الگ ہو گیا پیزا آپ کا الگ ہو گیا ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار پیزا خوب کھائیں انجوائی کریں ٹھیک ہے گرم گرم پیزے کے ساتھ تو یہ صرف اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ٹیکنیک ہے چیزوں کی کانٹیٹی ہے اس کو کتنا ٹائم آپ نے ریس دینا ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اکثر لوگ آج بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈو کیسے بننی ہے کیا ہے ڈو کبھی بھی سخت نہ گونے ڈو ہمیشہ سوفٹ رکھیں ڈو کو تو جتنا سوفٹ ڈو ہوگی اتنا ہی آپ کا جو ہے پیزا اچھی طرح رائز ہوگا اس کو پورا پروپر ٹائم دیں جتنے ٹائم آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے سابس اس کو بنائیں انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے ہی بنایا ہے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے اس کو فیل کی ہیں اور اس کو بیگ بھی کیا ہے میں نے آپ کے سامنے اور آٹھ سے دس میرن میں بہترین پیزا تیار ہو جاتا ہے فل لوڈیٹ پیزا اور کھائیں انجوائے کریں کرسپی فیزے ایک ڈرنک آپ کو بتا دوں یہاں میرے پاس مکس فروٹ ہے مہنگو ہے چینی کا شیرہ برف ہے لیمو کا جوس ہے اور جو ہے اس کے اندر ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیں اور اور اس کو کروں گا میں میکس لیکن ٹائم ہو گیا بریک کا چوٹا سا بریک پھر واپس آتا موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزیدار ریسپیز تیار ہو چکی ہیں آپ کے لئے ہم نے پیزا میکسکن سٹائل کا فجیتا پیزا تیار کیا ہے اس کے ساتھ فور بین سیلیڈ اور اس کے ساتھ جو ہے سمر کولر ڈرنک جو ہے وہ تیار کیے بہت ہی مزیدار ریسپیز تینوں مجھے امیر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی ضرور ٹرائی کیجئے گا زندگی کے لئے تو پھر ملاقات ہوگی اب تک اللہ حافظ با بائی چاہو موسیقی 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 موسیقی